بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الحدیث میں ہم پچھلے لیکچر میں تعلیم قرآن اور صبر افو درگزر یعنی لوگوں کو معاف کرنا اس میں بات چلی تھی تو ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم نے ابھی ایکسپینسز عبادت پھر رہبانیت ایک ٹاپک چلے گا پھر کھانا اور گھر میں فیملی کے ساتھ کیا ہم نے خدمت کرنی ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا تو جناب ابھی تک آپ جتنا پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ علم الحدیث ہے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کی ہم نے سٹیڈی کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ سکھایا تھا اور پھر تعلیم القرآن میں ایک وہی مثال دی تھی کہ بھی آپ جو قرآن کو اب تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو چاہے آپ کیا بالکل اورنج جیسے ہوتے ہیں یا خجور جیسے ہوتے ہیں یا سلاور کی طرح ہوتے ہیں یا بالکل کڑوے پودے کی طرح ہوتے ہیں تو اسی ایٹیٹیوٹ پہ ہماری بات چلی تھی تو جناب اب ہم اگلی حدیث سے بات شروع کرتے ہیں اب دیکھئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے نبیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتے ہیں ایک وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا وکر نماز پڑھتا رہا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا ہے یعنی رشک کیا ہے کہ اگلے پہ حسد نہیں کرنا بلکہ اگلے کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تو اس پہ آپ بھی دعا کریں یا اللہ میں بھی دے دیں اور وہ کیا ہے ایک جسے قرآن مجید کا علم دیا ہے جس آدمی کو اس پہ آپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پہ آپ اس کی بھی کریں کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا کیش دیا یہ تو اس کے پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی ہم مزید تعلیم تعلیم القرآن میں مزید دیکھتے ہیں اسمان مدیلہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑے اور پڑھائے جناب یہ اصل ہم پر رسپانسیبیلٹی ہے کہ قرآن جتا ہم پڑے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ان کو ایکسپلین کرتے جائیں لیکن انفورچنیٹلی ہم لوگ صرف تلاوت تک تو کرتے ہیں قرآن کو سمجھتے نہیں یہ غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ سکیں اور پڑھائیں تاکہ اللہ نے بنایا اسی لیے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا پڑھنے رہنار لازم رکھی ہے اس کو لازمی رکھی ہے قرآن کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سیچویشن بتائی کہ بھی آپ نہیں پڑھیں گے تو سب بھول جائیں گے یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جانور وہ رسی توڑوا کر بھاگ جاتے ہیں یہی حالت ہوگی آپ کی تو اس لیے آپ قرآن کو مسلسل پڑھتے جایا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کیا ہے پھر جندب بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا اس وقت تک مطالعہ کیجئے جب تک اس میں دل لگے جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پھر پڑھنا چھوڑ دیجئے پھر بند کر لیجئے یعنی یہ طریقہ بھی بتایا سمجھنے کا تو تب تک آپ پڑھتے جائے لیکن جب وہ آپ پہ بالکل تنگ ہو جائے پھر آپ رکھ جائے پھر آپ اگلے دن پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کر لیجئے گا تو یہ لیکن پڑھتے ضرور جائیے تو یہی حکم فرمایا اب آئیے رہوانیت اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمنٹس ہیں جس کو منیسٹرسیزم کہتے ہیں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ منیسٹرسیزم ہے کیا کہ انسانوں کے ہاں یہ فلسفہ پیدا ہو گیا کہ جناب یہ تو زندگی ہے نا اس میں جو کچھ یہ ہمارا جیسام ہے اور جو کچھ ہے یہ تو بس مالہ مال ہی ہے بس ایک طرح کی تو اس چیزوں سے ہم اللہ تعالی سے دور ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیں تو تب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو وہیں سے یہی فلسفہ ایک طرف گریس میں یونانیوں کیاں بھی پھیلا انڈیا میں بہت پھیلا جس کے مشہور شخصیت جیسے گوتم بودھ صاحب جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیا اور بس عبادت تک کی رہے اچھا سیم وہی کرسچنز کے اندر بہت ہوا جیوز کے اندر ہوا اور تمہیں مسلمانوں کے آن دیو تو اب اسی کے سینریو کو انس بن مالک رضی اللہ تن بیان کرتے ہیں کہ تین حضرات یہ تینوں صحابی ہیں علی بن عبی طالب عبداللہ بن عمر بن عص اور عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں صحابہ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ازواج متحرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے یعنی مہات المومنی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھنے لگے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے کرتے تھے کیسے کر رہے ہیں تو جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم محسوس ہوا کہ یہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ بھی آپ کو تو تمام اگلی پچھلی جو بھی کوئی چھوٹی مٹی لگشیں جو بھی ہیں سب معاف ہو گئیں یعنی نبوت سے پہلے جو بھی کوئی چھوٹے مٹی گلپیاں بھی ہیں تو معاف ہو گئیں اس لئے ان کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے ان میں سے ایک صحابی نے کہا جی میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا غالبا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم ان کا آیا کہ ہمیشہ ہی روزے رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں تو بیویوں سے جدائی اختیار کرلوں گا کبھی نکائی نہیں کروں گا یعنی کبھی اززواجی تعلق نہیں قائم کروں گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے یہ بات فرمائی ہے سن لیجی اللہ تعالی کی قسم ہے اللہ تعالی رب العالمین سے میں میں آپ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں آپ سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا ہوں لیکن میں اگر کبھی روزے بھی رکھتا ہوں تو افتار بھی کرتا ہوں یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا نماز پڑتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں میں خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی اب وہ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جو سوچ رہے تھے کہ یار ہم زیادہ گناہگار ہیں تو وہ ایک سوچ رہے تھے کہ پوری رات ہی عبادت کروں گا سوں گا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ نہیں بھی میں تو نماز بھی پڑتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں اور پھر بتایا کہ روزے بھی کبھی کبھی لے لیتا ہوں کر لیتا ہوں کبھی نہیں بھی کرتا یعنی یہ وہ ہے کہ جو فرض روزے تو وہ ہیں رمضان کے لیکن اس کے علاوہ نفل روزے اس کی بات فرمائی اور تیسرا یہ فرمایا کہ بھی میں خواتین سے نکاح بھی ہوا ہے میرا اجدواجی تعلق بھی ہوتا ہے تو یہ سب ہے تو بھی یاد رکھیں اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر اب مجھ سے نہیں ہے پھر تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سختی سے بتایا کہ بھی عبادت کی ایک لیمٹ ہے وہیں تک رہیں اس سے آگے نہ آئیں اس لیے کہ آپ کے جسم کی بھی ضرورت ہے آپ کو مزید حدیثیں وہیں سے دیکھتے ہیں ابو مسعود انساری رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کر کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ آپ اپنی بچوں کو آپ کو جو بھی انکام یا سیلری جو بھی آ رہی ہے تو اس میں سے آپ جو کچھ خرچہ کر رہے ہیں اس سب کو آپ کو زکاة کا بینفٹ آپ کو مل رہا ہے یعنی جو نفل زکاة ہے صدقہ یعنی ایک تو زکاة وہ تو فردہ وہ تو کرنی کرنی دینی دینی لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کر رہے ہیں تو اب اپنے ماں باپ اپنے بچوں بیوی ان کے لئے بھی جو خرچے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بینفٹ عجر پورا آپ کو مل رہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہیں یعنی جو لوگ بیواؤں مسکین سب کی جو بھی فائننشل خدمت کر رہے ہیں ان کے لئے یعنی اس کے لئے آپ یہ امیجن کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ترین کی نیکی کرتے تھے کہ ایک بڑی خاتون ان کا جو جانور ہے اس سے پھر وہ دودھ ڈیلی صبح آتے تھے ان کا دودھ نکال کے خاتون کو دے کے چلے جاتے تھے اب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی ہے اور ابو بکر تب وہ خاتون کو آکے یار یہ تو اب حکمران بن گئے اب مجھے دودھ کون پلائے گا کہ وہ لگتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ بیمار خاتون تھی لیکن صبح دیکھا تو ابو بکر حدیرت انہوں پھر خود آئے اور کیا انہوں کہا کہ جی آپ تو حکومت اور وہ کر رہے ہیں آپ کو اور کا کہتے ہیں نہیں ابو بکر حدیرت انہوں اس کے لئے اور وہ کرتے رہے پھر ابو بکر حدیرت انہوں دو سال بعد وہ فوت ہو گئے اور خاتون ابھی زندہ تھی تو عمر حدیرت انہوں کی حکومت آئی انہوں نے وہی رسپونسیبلیٹی لی کہ انہی خاتون کا وہ دودھ وہیں سے نکالتے تھے اور دیتے رہتے تھے یہ ہے جنا عمل جو ہے جو اس حدیث میں آرہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاتون اپنے شہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر شریف لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کو بھی آدھا ثواب ملتا ہے یعنی یہ وہ رقم ہے کہ جو خاتون کو گھر کے خرچے کے لیے شہر نے دیئے تو اس میں سے کچھ بچت خاتون نے اگر کر لی ہے تو اس سے خاتون کسی ایک غریب آدمی کی کوئی اپنے ذمہ دار کوئی ایسے بھائی بہن جن کی خدمت کرنے کے لیے دے دیا تو اس کا عجر خاتون کو بھی ملے گا اور شہر کو بھی ملے گا جس کی انکم اصل میں اس کی طرح سے آئی ہے تو دونوں کو عجر ملے گا تاپہ امیجن کریں کہ یہ ریزلٹ ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کریں گے تو میں آپ کو مزید دیے جاؤں یعنی خرچ آپ لیتے جائیں اور کرتے جائیں آپ یہ رہبانیت کے خلاف کیوں ہیں کہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی تو وہ کچھ کماتے ہی نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ بتایا کہ بھی آپ کمائیں اور پھر اس اماؤنٹ سے آپ اپنی فیملی کی بھی خدمت کریں اور عام لوگوں کی بھی خدمت کریں اور بیوہ خواتین کی بھی خدمت کریں اور سرویسز بھی کریں اب آئی ہم قرآن مجید میں اسی رہبانیت کے بارے میں جو ارشاد ہے اس کا بھی ہم متعلہ کر لیتے ہیں اگر آپ سورة الحدید کے لیکچر سن چکے ہیں تو تفصیل سے ارش کیا تھا اور اگر نہیں سنا تبھی آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجْعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِمَا زُرِّيَّتِهِمَا نُبُوَّتَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مَوْتَدْئِئُمْ وَقَثِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ نُوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان دونوں کے اولاد میں نبوت جاری کر دی تھی اور انہیں اہلِ کتاب بنا دیا تھا چنانچہ ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے تھے تو یہ ہسٹری آف دیکھئے ٹو تاؤزن بی سی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور وہاں سے لے کے آج تک کا واقع ہے پھر مزید فرمایا سُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَا وَعَطَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَتًا وَرَحْمَتًا وَرَهْبَانِيَّةً رَهْبَانِيَّةً تَتَّدَعُوهَا مَا قَطَيْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّابْتِغَاءَ رِدْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْهُمْ عَجْرَهُمْ وَقَسِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ پھر انہی اعلی کتاب کے نقش قدم پر ہم نے اور رسول بھی بیجے اور پھر عیسی بن مریم کو بھی انہی کی نقش قدم پر بیجا انہیں انجیل اتا کی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی مگر رہبانیت جو منیسٹسزم انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے اسے ان پر کوئی فرض نہیں کیا تھا یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیں چنانچہ انہوں نے اس کے حدود جس طرح کے چاہیے تھے ملہوز نہیں رکھے تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا عجر ہم نے انہیں عطا فرمایا مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے ہیں تو یہ جیوز اور کرسچنز میں بھی ہوئے اور اس سے پہلے ہندومت اور بدمت یہ حضرت نور الاسلام کی امت ہے تو انہوں نے بھی یہ اختیار کر لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی رہبانیت کیا ہے بسیکلی یہ ایک صوفیزم کا طریقہ ہے جس کو ریجیکٹنگ بینیفیٹس انجوائیمنٹ انڈا ورل یعنی دنیا کا کوئی فائدہ ہم نے نہیں لینا تو جناب یہ ان کا طریقہ بن گیا تو بنا تو پھر ہسٹری میں میں نے سوشل سوشلزم سوری میں نے جس میں صوفیزم پہ پورے لیکچر ارز کیے تھے تو اسی کا مختصر حصہ میں پھر ارز کر دیتا ہوں صوفیزم نو سوشلزم واز اویلیبل یہ ون ٹو ٹو انڈر ففٹی سی یہ اب اہلے کتاب کرسچنز ہی کی میں بات صرف کر رہا ہوں کہ انہوں نے شروع میں حضرت عیسیل اسلام کی دعوت پہنچی اس کو دعوت پہنچاتے رہے تو دھائی سو سال تک کوئی سوشلزم کرسچینٹی کے اندر نہیں تھی لیکن ٹو انڈر ففٹی ٹو ٹری انڈر ففٹی اسی کلنڈر میں کے لحاظ سے آپ دیکھئے تو سوفیزم آ گئی اب یہ آئی کہاں سے ان کے پاس تو ان کے پاس یہ ایک تو انڈیا کے کلچر سے بھی ان کو آ گیا آئی دیا اور کچھ گریس حضرات کے فلسفی انہوں نے بھی یہ ایجاد کیا تھا تو وہ آیا لیکن پھر 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 چرچ یعنی پھر تو یہ ہوا کہ خود چرچ کیا تھا یہ ایک بقاعدہ ادارہ جو کرسٹنز کا تھا تو انہوں نے اس کے اندر سوفیزم اتنا کومن ہو گیا تھا اب یہ سکس اور نائن سی کا کونسا پیریڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آنی شروع ہوئی تھی یہ وہ ٹائم ہے آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا یہ وہ ٹائم تو اپنے جسم کی طرح طرح کی عذیتیں لوگ کرنے لگے اپنے آپ کو یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یار اپنے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہم نے رکھنا ہم نے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لینے تو اس محبت کے لیے کیا کرنا کہ اپنے جسم کے لیے عذیتیں دینا خواہشات کو کچلنا اس کے لیے کیا کرنا کہ شادی نہیں کرنی تبرکات رکھنے اپنے ایک پرانے بزرگوں کے اور ان کو لے کے اس کی ایک طرح کی سمجھنے کے پوجہ جیسی شکل بھی اختیار کر لی اس کے لیے میں جارڈن میں گیا ایک چرچ میں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے پرانے سکولرز پوپ جو گزرے ہیں ان کی پکچرز بھی پڑی ہوئی تھی حالانکہ چرچ جو ہے وہ کیا تھا وہ عبادت کے لیے تھا نماز کے لیے وہ تو وہ لیکن اس میں تصویریں وہ لگی اور یہ بھی دیکھا حضرت تیسہ علیہ السلام کی تصویر بھی بنائی وہاں پہ لگی بھی تھی اور پھر یہ میں نے دیکھا کہ ان کے ایک کئی پرانے ان کے سکولرز کی ہڈیاں تک پڑی ہوئی تھی یہ تبرکات کے طور پر میں نے پوچھا ان کے پادری صاحب سے میں نے کہ جناب یہ کیوں کہتے یہ ان بزرگوں کی ایک عقیدت کے طور پر ہم نے یہ رکھی ہوئی تو پھر مزار پرستی ہوئی بہت سارے کرسچنز نے مزار بنائے اور اس پہ شخصیت پرستی اسی لیے بننے لگی اور پھر وحدت الوجود کا تصور بھی آیا جو یہ آیا کہ کائنات کی ہر چیز یہ خدا ہی ہے اور کچھ نہیں یہ فلسفہ آیا اور یہ ہندوں کے یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا بدمت میں بھی کرسچینٹی میں بھی آئے گا تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس کی تفصیل آپ ہسٹری کی مکش میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ amazon.com انہوں نے ان کے کرسچنز نے اپنی منیسٹسیزم کی ہسٹری انہوں نے لگ دی ہے انہیں کے ارشادات کو خود پڑھ لیجیے تو یہ ہے جناب صورت اس کے لئے تفہیم القرآن بک جو مدودی صاحب نے لکھی ہے تو اس میں صورت الحدید میں انہوں نے پوری ڈیٹیل خود کرسچنز کی بکس سے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ جسم کے ساتھ کیا عذیتیں کرتے تھے یعنی ایک تو خواہشات کو کچلنا اس کے لئے یہ کرنا شادی نہیں کرنی انتہائی غربت میں رہنا اور اپنی جمع کردہ پوری دولت کو خیرات کر دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ آپ کو جیتنی انکم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کی خدمت میں لگائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے منیمم لیمٹ وہی رکھی ٹو پوائنٹ پرسنٹ آپ کے ایسیٹس کیا اور انکم میں سے پرسنٹ آپ کی ذکاعت ہے وہ دیں لیکن انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ کر دی نہیں نکاح نہ کرنا اور اس دواجی تعلقات کو صرف سے منقطع کر دینا یہ بھی ہوا اس کے لئے ایک بڑا خوفناک واقعہ ہے جو خود آپ کرسچنز ہی کی اسی بک میں ان کے طریقے آپ پڑ سکتے کہ خاتون کے بیٹا ان پہ منیسٹسزم کا شوق آیا اور وہ کرنے لگے اب ماں جو دون رہی ہے بیٹے کو ملنی رہا کئی سال گزر گئے اب وہ بڑی جنا ہوتے ہوتے بڑے عرصبت پتا چلا کہ جنا فلان چرچ میں بیٹا وہاں ہوتا ہے تو وہ بجاری پہنچیں پہنچ کے خاتون نے کہا کہ وہ بیٹے سے ملاقات کراؤ اچھا وہ بیٹا سامنے نہ آئے اس لیے کہ نہیں جناب ہم پہ تو یہ منع ہے کہ ہم عورت کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے یعنی چاہے وہ ماں ہی ہیں لیکن نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو اب وہ خاتون نے سپیشل ان کے پوپ سے پادری ان سے کہا کہ اب پلیز صرف اتنا کر لیں کہ بیٹا میرے سامنے آجے میں دیکھ رہوں اپنے بیٹے کو تو پادری نے کہا ہاں خاتون اپنے صحیح فرمایا تو انہوں نے اب وہ بیٹے کو کہا آو بھی اممہ کے پاس آو اب وہ بیٹا آیا جب وہ بہت آہستہ آہستہ آیا تو دیکھا ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی تو دیکھیں اس طرح کی آپ کو منعصص ازم کی یہ صورت بھی نظر آئی روحانی مرشد کی لا محدود اطاعت کرنا ایک شخصیت پرستی مزار پرستی اور تبرکات جس کی میں نے اگزیمپل ابھی آپ سے شیئر کیئے کہ ان کی ہڈیاں بھی اور ان کی تصویر بھی وہ ہو گئیں اور آج بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جو بھی صفیزم کے جو بھی لوگ ہیں تو وہ آپ کو سیم پکچرز بھی ان کی ویڈیوز بھی آپ کو نظر آئیں گی اور وہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ آ گیا یہی سلسلہ شخصیت پرستی بہت آم پھر اپنا تمام وقت عبادت ہی میں لگانا کم سے کم کھانا اور روزانہ دن رات میں روزہ رکھنا اور نیند پوری نہیں کرنا یہ رہی عادت انسان اور بالخصوص خواتین کی شکل تک نہ دیکھنا یہ وہ ایگزیمپل کہ اپنی ماں کو نہیں دیکھنا غاروں کون اور مناروں کے اوپر رہائش رکھنا اور اس طرح اپنے جسم کو تکلیف اس طرح سے دینا آپ دیکھیں غاروں میں رہے تو سردی کتنی ہوگی مناروں پہ رہنا تو دھوپ سیدھی رہتی رہے اور جناب یہ اور کونے میں رہ تو تب سردی اور اس کو جناب جناب سردیوں میں کم سے کم کپڑے پہننا اور سردی اور گرمی میں زیادہ برداشت کرنا یہ بھی انہوں نے طریقے اختیار کیا کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹنا اس طرح سے لوٹنا کے کانٹے لگتے جائیں کیروں سے خود کو کٹوانا یہ بھی اگزیمپل آئے اچھا سیم اگزیمپل مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی آپ کو نظر آئے کہ جو بھی سوفیزم سے متاثر ہوئے تو وہ بھی یہ کرنے لگے ان کے لئے بہت اچھی اگزیمپل آپ خود بڑے سوفی سکولر غزالی صاحب جو سائیکالوجی کے سپیشلسٹ گزریں انہی کی بکس میں آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گے یعنی اس میں یہ ایک اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کیا کہ نہیں بھی ہمیں مال بلکل نہیں رکھنا جو بھی آیا سب دے دینا آیا اچھا پھر آیا آئیڈیا کہ یار اگر کوئی چور ہمارے گھرہ آ گیا تو وہ تو پھر اس کو بڑا خصوص ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ملا چلو یار تھوڑا رکھ لو تا کہ چور آئے تو اس کو مل جائے تو امیجن کریں اس طرح کی اگزیمپل آپ کو نظر آئیں گے اس کو بہت ڈیٹیل سے صوفیزم کی ہسٹری میں آپ کو ملیں گے اچھا اب آئیے حدیث میں ہم دوبارہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے گھر کے کام کاج میں کھانے کے بارے میں اور پریشانیوں تکلیفوں بیماریوں میں کیا کرنا ہے اس کی لئے کچھ ارشادات فرمائیں تو یہ بھی ہے تیکھیں منیسٹس صدم میں ہم ارز کر دیا کہ قرآن میں بھی اور آدیث میں بھی واضح ہے کہ یہ نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ نے نے فرمایا کہ جو یہ کرے گا تو میرے رستے میں نہیں ہے پھر اب عصوت بن یزید بیان کرتے ہیں یہ سیجد عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ گھر میں رسول اللہ کیا کام کرتے تھے تو ام المومنین رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ گھر کے کام سارے کرتے تھے جب ازان کی آواز آتی تھی تو پھر باہر چلے جاتے تھے تو باہر چلے ہو کہ کہاں جانا ہے اب مسجد نبی میں دیکھ لیں تو رسول اللہ کا گھر مسجد نبی کے بلکل ساتھ تھا اور آج تو مسجد نبی پھیلا کے اب وہ اس کا حصہ بن گیا کہ یعنی وہ گھر کے کام کرتے ہوتے تھے اسی طرح عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ بیان کرتے میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پرورش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھومتا رہتا تھا تو وہ بچے تھے عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تو رسول اللہ نے بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کریں اور دائیں ہاتھ سے کھایا کریں اور برطن میں وہاں سے کھائیے گا جو جگہ آپ کے نزدیک ہو چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طرح ہدایت کے مطابق کھاتا رہا اب دیکھیں رسول اللہ بچوں کو بھی ایسے سکھاتے رہتے تھے بیگم کو بھی ٹائم دیتے تھے آگے آئیے ابو حریرہ رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما مسلمان ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور کافر ساتھوں آنٹوں میں کھاتا ہے یعنی کافر سے مراد جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو بس اس دنیا میں ہی پورا بینیفٹ لینا وہ کھانے میں بھی سب کچھ کھاتے ہیں اور پھر آپ یہ اگزیمپل دے لیں کہ فنڈ میں کرپشن کر کر کے مزید اپنا فنڈ کرتے رہنا جبکہ اہل ایمان جتنیا ضرورت ہے بس اتنا ہی کھاتے ہیں حلال جو ملا وہ ملا اور جو بچ گیا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل یہ رہ کھانے کا کہ آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے بلکہ نارمل طریقے سے بیٹھ کے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زمین پہ بیٹھ کے ہی کھاتے ہوتے تھے تو وہاں پہ میں خل زمین پہ بیٹھ کے اگر آپ کھا رہے ہیں اور ٹیک لگائیں تو پھر آپ کو کھانا صحیح طرح سے نہیں بنتا تو پھر تو کئی لوگوں کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بد حضمی بھی ہو جاتی تو یہ یہ بھا لیا اور نا پسند ہوا تو نہیں کہ چھوڑ دیا بس لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا کھانا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے وہ نہیں کیا تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ بھی اس کھانے میں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کیا حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرما نہیں بھی یہ جاہز ہے درست ہے لیکن میری فیملی میں ہم نے کبھی نہیں کھایا تو مجھے نہیں اچھا اور پھر پورا کہا اس لیے کہ وہ شکار کرتے ہوتے تھے اور ان کو ایک عادت تھی اس کی تو ذرا اسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے صحابہ کرام سے کیسا تھا کتنی محبت کا سٹائل تھا کہ اگلے نے پلیٹ جو ہے وہ الٹا دی اور رسول اللہ نے کوئی ان پہ کچھ کوئی کمنٹ نہیں فرمائے بلکہ پسندی فرمائے چلو اپنے بھائی نے بیٹے نے کھا لیا یہ اچھا انس مالک رضی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں دو چار قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی یعنی پتلی روٹی نہیں کھائیں میں نے کتادہ رضی سے پوچھا کہ آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے فرمایا کہ سفرہ سفرہ کیا تھا چمڑے کا دستر خان ہوتا تھا یعنی وہ زمین پہ اسی طرح پورا پھلا دیتے تھے اسی میں کھانا رکھ کھاتے تھے تو آج کل یہ سفرہ عرب ممالک میں یہ پلاسٹک میں بنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اچھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میز پہ کھانا کھانا کوئی حرام ہے حرام روٹی جس کو چپاتی ہم کہتے ہیں تو یہ بھی نہیں کھاتے تھے بلکہ ایک نور حج آپ کے لئے کیا ہے کہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے سٹائل کو لینا چاہ رہے ہیں لے لیں بلکہ ٹھیک ہے اور نہ لیں تو کوئی گناہ نہیں کوئی ارجی اب آئیے اگلی حدیث ابو حریر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما جب آپ میں سے کسی شخص کا ملازم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لکمہ اس کھانے میں اسے ضرور کھلا دیجئے کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی انہیں اپنے ملازم کو بھی ساتھ کھانا کھلائیں اور اگر کوئی مجبوری ہے مثلا جگہ اگر بہت چھوٹی ہے تو تب بھی کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دیں کیونکہ انہوں نے تو کھانا بنایا آپ کے لئے جب دیکھیں کرتی کہ رسول اللہ نے فرما جو مسئبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی اللہ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ایک کانٹا بھی جسم کے کسی حصے میں چپ بھی جائے تب بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بیماری اور تکلیف پریشانی کہ ایک چھوٹے کوئی آگیا معاملہ کوئی کانٹا ہی نکل آیا اللہ اس سے بھی آپ گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ میرے گناہ کو بھی ڈیلیٹ کرتا آپ کے بھی کرتا تو دیکھیں یہ اللہ کا کیسا کرم ہے کیسی محبت ہے اب حریرہ رضی نے بیان کرتے کہ ہو جاتا ہے یہ تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے کفارہ کیا کہ وہ پینلٹی ہے وہ پینلٹی آپ کی اسی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے آپ کے گناہ وہیں زیرو ہو جاتے ہے لیکن یہ یہ ہے کہ نیت واقعی توبہ کی ہوتی پھر مزید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوڈنٹ ہیں اور دت سال تک پڑھتے رہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے بھی لگے تو یہی کہے اے اللہ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے مجھے زندہ رکھئے اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے اٹھا دیجئے گا یعنی موت کی جو دعا ہے وہ بھی یہی بتائی کہ اول تو کر نہیں اور اگر کر نہیں سلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے آتے تو کوئی مریض آپ کے پاس آتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے اب یہ دعا کا ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں انسانوں کے رب بیماری دور کر دیجئے اے انسانوں کے پالنے والے رب شفا آتا فرما دیجئے کیونکہ آپ ہی شفا دینے والے آپ کی شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں ایسی شفا دیجئے جس میں مرض بلکل باقی نہ رہے تو یہ بڑی پیاری دعا یاد کر لیجئے اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور یہ کر لیا کریں جب دی بیماری ہو تو اس میں یہی دعا کر لیا کر یا اللہ تھا کہ یہ بلکل جو بیماری ہے اس کو بلکل غائب کرتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں جو بھی مریض ہوتے تھے تو ان کے پر گھر میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے تھے تو صحابی سائکولوجیکلی فوراں سیٹسفائے اس زمانے میں اس وقت ہو جاتے تھے اور اس کے کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے تھے تو یہ دعا ہم بھی کریں اچھا پھر آپ دیکھئے کہ ابو حریرہ رضی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا انتہا پسندانہ طریقے سے عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ اکرام نے کہ رسول اللہ آپ بھی نہیں ملے آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ طرح اپنے فضل ورحمت مجھے نواز ے اس لئے عمل میں میانہ رضی اختیار کیجئے اور قریب قریب چلئے آپ میں کوئی شخص موت گا یہ دیکھئے کہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ میانہ روی رکھئے ایکسٹریم ازم نہ کرے ایکسٹریم ازم کی وہی ایکزیمپل ہے جو رہبانیت میں آپ اب سن چکے اب صحابہ اکرام میں سے لوگوں نے یہ سوچا کہ میں نہیں سنگھوں پوری رات نماز پڑھوں گا ایک گا تو رسول اللہ نے تینوں کو رکا کہ بھئی آپ یہ ایسا نہ کریں یہ اللہ کا پسند نہیں پھر وہ میرا راستہ نہیں ہے یہ تو کوئی صوفیزم کا فلسفہ ہے مجھے یہ ہوں گے پھر ہمارے آپ ساتھی نہیں ہوئے اور پھر تینوں نے چھوڑا اس کو اس طرح رسول اللہ سے خبر ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں فراغی چاہتا ہے تو اس کی عمر دراز ہو تو وہ اسے صلح رحمی کیا کرے صلح رحمی کیا کہ اپنی فیملی دوستوں سب سے اچھا تعلق رکھیں تو اور ان کی خدمت جتنی بھی ممکن ہو اور فیملی کے بارے میں کیا ارشاد آتے ہیں یہ بھی پڑھ لیجئے عبداللہ بن مسعود رضی نے اسے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند دیدا ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا جی پھر کون سا تو ہمارے جہاد عمومن صرف جنگ کو ہی سمجھا جاتا ہے لیکن عربی میں جہاد جو ایک جدو جہد کا مطلب ہے جس میں جنگ بھی ہے جہاد وہ بھی جہاد ہے اور دین کی دعوت وہ بھی جہاد کا حصہ ہے یعنی جو بھی جدو جہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جو کر رہے وہ سب جہاد کا حصہ ہے تو یہ ہیں آپ کے best practices جو آپ کو چاہئے جو مجھے بھی لینی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ تھی روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کے ماباب ہیں آپ نے فرمایا پھر انہی میں آپ جہاد کیجئے انہیں اپنے ماباب کی خدمت کریں یہ جدو جہاد ہے یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے کیا پیرنٹس کی خدمت کریں یہ صحابی لگتا کہ ملاقات کے لئے آئے ہوں گے تو اب وہ اس وقت کوئی جنگ کا معاملہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ سے کہا جی میں بھی جہاد میں آنا چاہتا ہوں آپ نے پہلے پوچھا بھی پیرنٹس ہیں پیرنٹس تو وہی پہ آپ جائیں ان کی خدمت آپ کریں اگلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے رسول اللہ نے فرمایا یقینا سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت بھیجے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لانت بھیجے گا رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص دوسرے کے باپ کو جب گالی کہے گا تو دوسرا بھی اس کو جواب میں باپ یا ماں کا کوئی برا بلا کچھ کہے گا تو یہ لانت ہو یعنی کسی دوسروں کے بھی پیرنٹس پہ کوئی ان کے ساتھ گالی نہیں کرنی کیونکہ پھر وہ ہمارے پیرنٹس پہ چلی جائے کہ اگلا بھی یہی کرے گا یعنی ایک برائی ہو کرے تو دوسرا بھی بڑھائی میں آ جاتا اس لئے روکا گیا اچھا پھر ایک اور حدیث میں مغیرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آپ پر ماں کی بدتمیزی حرام قرار دے دیا اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا اور قیل و قال یعنی یہ کیا فضول بحثیں اس سے متعلق کسرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے اب دیکھیں کہ یہ ماباب کے لئے تو پچھلے لیکچر میں سن چکے کہ پیرنٹس کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کرنی اور ان کے حقوق کو بھی دینے یعنی آپ کے فنڈ میں آپ نے اپنے پیرنٹس کی ان کی میڈیسن کے لئے کھانے کے لئے اور ہر ضرورت کے لئے دینے ان کو تو نہیں دے رہے تو بہت بڑا حرام گناہ سخت گناہ اور نہ ان سے مطالبات کرنا یعنی اب انکم آپ کو آ رہی ہے اور پیرنٹس سے اب ان سے وہ مانگنے جا رہے ہیں کہ اببا جی وراست کو ابھی دے دیں ہمیں یہ بتمیزی حرکت ہے جب تک وہ زندہ ہے ان کے نام پہ ہے اور یہ پھر عربوں کے کچھ قبیلوں میں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتا ہی تاکہ زندہ ہوئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی قتل ہے اور پھر قیلو کال یہ فضول بیسے یعنی جس کا دین میں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو اس پہ آپ پس میں مناظرے کرنا اور دوسرے پہ بحث کرنا اور پھر مال کی بربادی یہ اسی میں یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جتنا آپ ایکسپینسز آپ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اس وقت تو اس میں بیکار چیزوں پہ یوز کرنا انٹرنیٹ کو تو آپ جتنی فیسہ پہ کر رہے ہیں وہ دائیہ ہوئی نہ اتنی اس کے ساتھ پھر مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پھر جس کا دین میں کوئی ہی نہیں ہے اس پہ لے جا کے بیسے اور مناظرے وہ آپ کو یوٹیوب میں نظر آئیں گے تو لوگ اپنا پوری افٹ پوری میند وہ ساری لے جا کے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے یہ چیز میں نہیں کہتا کہ کون کر رہا جو بھی کر اگر میں یہ حرکت کر رہا تو میں بھی غلط حرکت کر رہا ہوں تلہ تلہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے عبد الرحمن بن نبی بکرہ اپنے والد رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما کیا کیا جی ضرور ارشاد فرمائی تو رسول اللہ نے فرما اللہ کے ساتھ شرک کرنا والد ان کی نافرمانی کرنا آپ اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور پھر مزید فرما آگا ہو جائیے جھوٹی بات بھی جھوٹی گوائی بھی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل ارشاد فرماتے رہے اور میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم بھی فرمائیں گے یا مزید یہ ارشاد فرماتے جائیں دیکھیں صحابہ کرام مزید سمجھنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سب سے بڑے گناہ اس کو بتایا گیا اب یہ ہم عموماً ترجمہ والدین کی نفرمانی کرتے ہیں یہ حقوق حقوق الوالدین عربی میں حقوق کا مطلب وہی ہے کہ بتمیزی کرنا یہ وہی جس کو قرآن مجید اوف جو عربی میں وہ ہے یعنی بیزتی کے ساتھ جواب دینا اور وہ کرنا یعنی اگر پیرنٹس نے کوئی آپ کو مشورہ دیا تو بہت آجلی کے ساتھ معذرت کر لیں وہ کر سکتے ہیں لیکن بیزتی نہیں بس اصل یہ حقوق پھر مزید دیکھ لیجئے یہ حدیث پہ لے جا کے ختم کرتے ہیں اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ نمہ یہ ابی بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی ہیں اسمہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ کی بڑی جرت کے لیے گئے تھے تو اب چند دن تک غار میں تشریف فرماتے آپ اور ابو بکر رضی اللہ تو سیدہ اسمہ رضی اللہ وہ کھانا بنا کے اور وہاں پہ پہنچ کے دے دیتے تھی وہ اور ان کے بھائی مل گئے تو انہوں نے خبر کی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ان کے زمانے میں میرے پاس آئیں اور وہ اسلام سے منکر دیں یعنی ابھی ان کی والدہ ایمان نہیں لیں تھی تو سیدہ اسمہ رضی اللہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی یعنی اچھا سلوک کر سکتی آپ نے فرمائے جیان اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرما دی جس میں اللہ تعالی کا حکم ہے یعنی اللہ تعالی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو آپ سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے یعنی اب یہ سارے ان منکرین جو نون مسلم ان سب کے بارے میں فرما دیا تو ان سے نیک سلوک آپ کریں اور آپ سے اگر دین کے معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا آپ سے نہیں کر رہے تو بس ٹھیک ہے پھر آپ ان سے اچھا ایٹیٹیوٹ کریں اور پھر اسی کا ریزلٹ ہوا کہ سیجدہ اسمہ کی والدہ وہ بھی کچھ دن بعد ایمان لے آئی تھی یعنی اگر ان سے برا ایٹیٹیوٹ رکھتی تو ان کی والدہ پھر وہ ایمان نہ لاتی ابو حریرہ رضی اللہ نے رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا یہ جو رحم یہ آپ نے بھی دیکھا نا یہ صلح رحمی یہ رحم یعنی اچھا تعلق رکھنا تو رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا چنانچہ جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں بھی اس سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اس سے توڑتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ دیتا ہوں یعنی یہ رحمان یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہے تو اگر ہم لوگوں کے ساتھ اس صلح رحمی کو اچھے تعلق کا اچھے اٹیٹیوٹ ہم چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو یہ یاد رکھیں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی فیملی پیرنٹس اپنے دوست کولیگ ان سب کے لئے کیا اٹیٹیوٹ ہونا چاہیے یہ پورا رسول اللہ نے بتا دیا یہ سارا طریقہ آپ کے لئے آئے گا جس کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا تو جناب عمل ہم نے کرنا تو جناب آپ اپنے آپ کو ری چیک میں اپنے آپ کو کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو کر لیں اور پھر ہم اس پہ عمل کریں جہاں جہاں کمی ہوئی تو اللہ سے بھی تو کر لیں جزا اللہ خیر وحسن جزا